مسیح یسو میں آپ سب کو سلام عزیزوں بات کریں گے پرانے اہدنامہ کی کتابوں میں سے غزل الغزلات کے خلاصے پر غزل الغزلات کی کتاب کے پہلے باپ کی پہلی آیت کے مطابق اس کتاب کو سلمان نے کلبند کیا تھا یہ سلمان کی طرف سے لکھے گئے ایک ہزار پانچ گیتوں میں سے ایک گیت ہے پہلا سلطین چار باپ اس کی بتیس آیت یہ عنوان غزل الغزلات اس گیت کے بہت عالی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ان سب گیتوں میں سے بہترین گیت ہے سلمان نے اس کتاب کو غالباً اپنے دورے حکومت کے ابتدائی حصے میں لکھا تھا اس کتاب کا سن تصنیف قریباً 965 قبل از مسیح ہے غزل الغزلیات ایک ترنم کے ساتھ گائی جانے والی نظم ہے جو کہ ایک شہر اور بیوی کے مابین محبت کی خوبیوں کو سرانے کے لیے لکھی گئی یہ نظم شادی کو خدا کے خاص منصوبے کے طور پر پیش کرتی ہے ایک مرد اور عورت نکاح کے بندن میں بندنے کے بعد روحانی جذباتی اور جسمانی طور پر بہاں محبت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اس کتاب میں دو انتہاؤں ترک دنیا جوگ تمام خوشیوں سے انکار اور نظریہ لذتیت صرف خوشی کی تلاش کے درمیان مقابلے اور جنگ کو پیش کیا گیا ہے غزل الغزلیات کی کتاب میں شادی چاہتِ عزم اور خوشی کا نمونہ پیش کیا گیا ہے قلیدی آیات غزل الغزلات دو باب سات آیت تین باب پانچ آیت آٹھ باب چار آیت کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ نہ اٹھنا چاہے غزل الغزلیات پانچ باب ایک آیت اے دوستو کھاؤ پیو پیو ہاں اے عزیزو پوپ جی بھر کے پیو غزل الغزلیات آٹھ باب چھتہ سات آیات نگین کی ماند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تعویز کی ماند اپنے بازو پر کیونکہ عشق موت کی ماند زبردست ہے اور غیرت پاتال سی بے مروت ہے اس کے شہلے آگ کے شہلے ہیں اور خداوند کے شہلہ کی ماند تیلاب عشق کو بجا نہیں سکتا باہر اس کو دوبا نہیں سکتی اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو وہ سرسر حکارت کے لائک ٹھہرے گا مختصر خلاصہ یہ نظم ایک شہر بادشاہ اور اس کی بیوی شعلمیت کے ماں بین مقالمے کی صورت میں ہے ہم اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اظہار محبت ایک باپ ایک آیت تا تین باپ پانچ آیت شادی تین باپ چھے آیت تا پانچ باپ ایک آیت اور شادی میں پختگی پانچ باپ دو آیت تا آٹھ باپ چود آیت گیت کا آغاز شادی سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ ہونے والی بیوی اپنے مگیتر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اس کی طرف سے برپور محبت پانے کی خواہش مند ہے تاہم وہ یہ نصیحت کرتی ہے کہ محبت کو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود پروان چڑھنے دیا جانا چاہیے شعلمیت اپنی ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے کسی حد تک تحفظات کا شکار ہے اور اس کے اس احساس کم تری پر کابو پانے میں مدد کرنے کے لیے بادشاہ اس کی خوبصورتی کی خوب تعریف کرتا ہے شعلمیت ایک خواب دیکھتی ہے جس میں وہ سلمان بادشاہ کو کھو دیتی ہے اور اسے پھر پورے شہر میں تلاش کرتی ہے شہر میں پہرداروں کی مدد سے وہ اپنے معبوب کو رونڈ لیتی ہے اور اسے پکڑ کر ایک محفوظ جگہ لے جاتی ہے نین سے جاگنے پر وہ ایک بار پھر حکم اتنائی دوراتی ہے کہ اس کے پیارے کو جگایا نہ جائے شادی کی ہر رات شہر ایک بار پھر اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے اور اپنی بیوی انتہائی علاماتی زبان میں اپنے شریکہ ہاتھ کو اس کی باہمی محبت میں شامل ہونے کی دعوت دیتی ہے جو وہ اس کو پیش کر رہی ہوتی ہے وہ باہمی طور پر اپنے محبت کا اعظار کرتے ہیں اور خدا ان کے اس بندن کو برکت دیتا ہے جیسے جیسے شادی پرمان چڑھتی ہے انداز میں پیش کیا جاتا ہے دوسرے خواب میں شعلمیت اپنے شہر کو نظر انداز کرتی ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے غلطی کے احساس پر قابو پاتے ہوئے وہ اسے شہر میں تلاش کرتی ہے مگر اس بار پہرے دار مدد کرنے کی بجائے اسے مارتے ہیں یہ بات دراصل اس کے ذہنی اور شہوری دکھ اور درد کی علامت ہوتی ہے آخر میں جب دونوں محبت کرنے والوں کے درمیان صلح اور ملاب ہو جاتا ہے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے جب گیت ختم ہوتا ہے تو شہر اور بیوی اپنے باہمی محبت میں پر اعتماد اور مطمئن ہو جاتے ہیں وہ حقیقی محبت کی دائمی فطرت کے بارے میں گاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی شدید آزو کرتے ہیں پیشن گوئیاں بائبل کے کچھ مفسرین غزل الغزلیات میں مسیح اور کلیسیہ کے درمیان رشتے کے علامتی نمائنگی دیکھتے ہیں مسیح کو بادشاہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جبکہ کلیسیہ کو شعلمیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ اس کتاب کو اصل میں اس دواجی زندگی کی تصویر کشی کے طور پر ہی سمجھا جانا چاہیے مگر اس کتاب میں کچھ ایسے اناثر بھی ہیں جو کلیسیہ کو اپنے بادشاہ مسیح یسو کے ساتھ تعلقات کی پیشنگوئی کرتے ہیں غزل الغزلیات دو باپ چار آیت ہر اس اماندار اس کے تجربے کو بیان کرتی ہے جس کو مسیح نے ڈھونڈا اور اپنے خون سے خریدا ہے ہم بہت بڑے پیمانے پر روحانی لحاظ سے دولت مند ہونے کی حالت میں ہیں اور خدا کے فضل نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے دو باپ سولہ آیت بیان کرتی ہے میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے یہاں پر نہ صرف مسیح میں اماندار کی سلام دی یوہنہ دس باپ اٹھائستان انتیس آیات بلکہ اس اچھے چرواہے کی تصویر بھی پیش کی گئی ہے جو اپنی بھیڑوں امانداروں کو جانتا اور ان کے لیے اپنی جان دیتا ہے یوہنہ دس باپ گیارہ آیت اور مسیح کے فضل اور قربانی کی بدولت اب ہم گناہ سے داغدار نہیں رہے کیونکہ اس کے خون کے وسیلہ سے ہمارے داغ مٹا دیئے گئے ہیں غزل الغزلیات چار باپ سات آیت اپسیوں پانچ باپ ستائیس آیت عملی اطلاق ہماری موجودہ دنیا شادی کے بارے میں الجن کا شکار ہے طلاق کا بڑھتا ہوا روجان اور شادی جیسے بندن کی نئے سیرے اور نئے انداز سے تعریف کرنے کی کوشش غزل الغزلیات میں بیان کردہ شادی اور محبت کے تصورات کے بلکل برقس ہے وائبل مقدس کا ایک شاعر بیان کرتا ہے کہ ہمیں شادی جیسے بندن کا عزت و احترام کرنا اور اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے یہ کتاب ہماری شادی کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ عملی ہدایات بھی فرام کرتی ہے نمبر ایک اپنے شریک حیات پر مناسب توجہ دیں اپنے شریک حیات کو صحیح معنیوں میں جاننے کے لیے اسے مناسب وقت دیں اور نمبر دو تنقید کی بجائے حوصلہ افضائی اور تعریف کرنا ایک کامیاب رشتے کے لیے ناگزیر ہے نمبر تین ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوں کہیں سیر پر جانے کا منصوبہ بنائیں ایک دوسرے کے ساتھ تخلیق کی جہاں تک کہ مزاہیہ بھی بنیں خدا کے طرف سے بکشے گئے اس دواجی محبت کے تحفے سے خوش ہوں نمبر چار اپنے شریک حیات کو حقیقی وابستگی کا یقین دھنانے کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہو وہ کریں اپنے وعدوں کی تجدید کریں مشکلات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور طلاق کو کبھی بھی مسائل کے حل کے طور پر نہ دیکھیں خدا چاہتا ہے کہ آپ دونوں ایک گہری پر امن محفوظ محبت میں زندگی بسر کریں خدا مند آپ سب کو برکر دے آمین